ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی سٹوریز دوستو یہیں اس نے ایک ٹریول ایجنسی میں بھی کام کیا اس کے بعد اس نے ایک ہٹیل میں بھی کام کیا تمارا سولہ سال تک مختلف نوکریاں کرتی رہی یئر ٹو تھاؤزن یعنی آج سے بائیس سال پہلے ایک دن اس عورت کا شہر اچانک کہیں غائب ہو گیا تمارا پولس کے پاس پہنچ گئی پولس نے اس کے شہر کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ آدمی کہاں غائب ہو گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو اسی طرح تین سال اور گزر گئے دوہزار تین میں تمارا چھپن یعنی ففٹی سکس ایئرز کی ہو چکی تھی اور یہ عورت اکیلی رہ رہی تھی دوستو یہاں سے جرائم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے بارے میں جان کر لوگوں کے خوش اڑ گئے تمارا کیونکہ اکیلی رہتی تھی تو اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ کرائے پر دینا شروع کر دیا یہ سکس سپٹیمبر دوہزار تین کی بات ہے جب اسی کمرے میں ایک چوالیس سالہ آدمی رکا ہوا تھا اس کا تمارا سے کسی بات پر جھگڑا ہوا اور تمارا نے اس کو رات میں سوتے ہوئے قتل کر دیا اس ظالم عورت نے اس کی لاش کو باہر اٹھا کر گلی کے کونے میں پھینک دیا لیکن یہ اس عورت کا پہلا جن نہیں تھا کہتے ہیں کہ تین سال پہلے جب اس کا شہر غائب ہوا تھا تو اس کے پیچھے بھی یہی عورت تھی اس نے اپنے شہر کو قتل کر دیا تھا بہرحال اس کے بعد یہ عورت اور بھی خطرناک ہو گئی اس کے اپارٹمنٹ میں ایک عورت جس کی عمر 80 سال کے قریب تھی آ کر رک گئی اس کا نام ویلنٹینہ تھا یہ عورت تمارا کی دوست بن گئی یہ کئی مہینوں تک اس کے اپارٹمنٹ میں رہی یہ گھر کے کاموں میں بھی تمارا کی مدد کیا کرتی تھی لیکن تمارا نے ایک دن اسی کو زہر دے کر مار ڈالا اس کے مطابق یہ عورت اس کا گھر چھوڑ نہیں رہی تھی اور اتنی سی بات پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا لیکن اس کے بعد جو اس عورت نے کیا وہ سن کر انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں دوستو اس عورت نے ویلنٹینہ کے لاش کے کئی ٹکڑے کر کے اپنے گھر کے باہر ایک طلاب میں پھینک دیئے لیکن اس نے اس کی لاش کے کچھ ٹکڑے اپنے گھر میں ہی رکھ لئے دوستو یہ ظالم عورت دراصل آدم خور بن چکی تھی اس نے دوہزار تین سے دوہزار پندرہ تک چودان لوگوں کو مار کر کھا لیا تھا پولس کو شک تھا کہ ان لوگوں میں اس کا اپنا شوہر بھی شامل تھا جو کہاں گھم ہو گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو جن لوگوں کا قتل ہوا تھا یہ لوگ تمارہ کے گھر رہنے کیلئے آتے تھے اور تمارہ نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو قتل کر کے ان کو کھا بھی لیا تھا اس نے گھر میں بڑے بڑے چھرے وغیرہ رکھے ہوئے تھے جن سے یہ لوگوں کی لاش کے ٹکڑے کیا کرتی تھی یہ عورت ان ٹکڑوں کو فج میں رکھا کرتی تھی اور ان کو بعد میں کھایا کرتی تھی اس عورت نے پولس کو کبھی پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں یہ جو اسی سال کی عورت کو تمارہ نے قتل کیا تھا یہ تمارہ کی آخری وکٹم تھی یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے ستائیس جولائے دوہزار پندرہ کو جب پولس کو اس عورت کی لاش کے ٹکڑے ملے تو پولس نے اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا پولس کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ تمارہ ہی وہ عورت ہے جو اتنے عرصے سے لوگوں کے قتل میں انوالوڈ ہے لیکن پولس یہ نہیں جانتی تھی کہ تمارہ ان میں سے کئی لوگوں کو مار کر کھا بھی گئی ہے پولس کو تمارہ کے فرد سے انسانی گوشت بھی مل گیا تھا اور تب جا کر پولس کو اس کا علم ہوا اس خبر نے پولس کے بھی ہوش اڑا دیئے تھے دوستو نومبر دوہزار سولہ میں تمارہ کے دماغ کا بھی ٹیسٹ کیا گیا اس سے سائیکیاترک ایگزامنیشن کہتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ تمارہ اتنی خطرناک ہے کہ اسے کسی اور قیدی کے ساتھ رکھنا بھی خطرناک تھا پولس کو تمارہ کے گھر سے ایک ڈائری بھی مل گئی تھی جس میں اس نے اپنے تمام جرائم کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں ایک ایسی ہی بوڑی عورت کی کہانی سنائی تھی جس نے کئی لوگوں کو مار کر اپنے گھر میں دفنایا ہوا تھا لیکن تمارہ کا کیس اس کیس سے بھی زیادہ خوفناک ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ